ہلو دوستو میرا نام ہے عمر جی تو عرب سکتہ بہت بہت سواغت ہے تیم جی ٹپس کے ہمارے آج کے اس ویڈی میں آج کے اس ویڈی میں ہم دیکھیں گے یہ کس پرکار سے جب بھی آپ آئی پی کیمرے کی وائرنگ کرتے ہیں تو آپ کو کون سے سابدھانی کا دھیان رکھنا چاہیے آپ کو کون سے سابدھانی برتنی چاہیے تاکہ اگر آپ کا کوئی ایک پیوی سوچ خراب بھی ہو جائے تو آپ کے اس سے پہلے کے جو کیمرے ہیں وہ بھی آپ مونیٹر پہ دیکھ سکے یا ٹی وی بھی دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ایک سے زیادہ اگر ویو کرنا ہے آپ کو تو کس طریقے سے آپ وہ ویو کر سکتے ہیں اور جہاں پر وہ ویو کریں گے آپ کو وہاں پر بھی آپ ان کیمرے کو آن لائن دیکھ سکتے ہیں ہاں اس کے لئے آپ کو جہاں پر آپ کا مین سرور ہے وہاں پر انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے تو ٹھیک ہے دوستو چارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس تو کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سکول میں یا کسی بلدنگ پر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر کی ہر فلور کے اوپر چار چار یا چھے چھے کیمرے لگے ہوتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر کیا کرتے ہیں ہم دوستو ہر فلور کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہر فلور پر ایک پیوی سوچ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اپنے وائرنگ کو کور کرتے ہیں اور لاس میں انوی آر تک ہم تار کو پچھاتے ہیں اور سارے کیمرے کا ویو کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے دوستو کمی باری کی ہمارے کسی بھی بیچ والے جو ہمارا پیوی سوچ ہے وہ اگر خراب ہو جائے اس کنڈیشن میں اس سے پہلے والے اور اس والے فلور کے کیمرے تو بلکل بند ہو جائیں گے اس کو جب تک آپ پیوی سوچ چینج کریں گے یا لے کر آئیں گے اس کے اندر ہو سکتا ہے دوچہ دن لگ جائیں اور اس کے اندر کوئی انوانٹڈ گھٹنا گھٹ جائے اس سے کلائنٹ بھی انہیپی ہوتا ہے اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا اس چیز سے بچنے کے لیے بھی آج کا ویڈیو بہت ایمپورنٹ ہے اور ہم بتائیں گے کہ آپ کو کون کونسی چیزوں کو کر کے یا کون کونسی چیزوں کو دھیان رکھ کے اس چیز کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کم سے کم جس فلور پہ آپ کا پیوی سوچ خراب ہے اس فلور کے کیمرے کو چھوڑ کے باقی فلور کی کیمرے کو آن لائن چلا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا پیوی سوچ ریپلیس نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ دوستو ہم دیکھیں گے کہ کس پرکار سے آپ اپنے کیمرے کو ایک سے زیادہ جگہ پر ویو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو سٹارڈ کرتے ہیں تو دوستو ایزامپل کے لیے ہم ایک تین فلور کی بیڈنگ لے لیتے ہیں جہاں پر کی ہمارے کیمرے لگے میں ہیں اور گراؤنٹ فلور پہ ہے ہمارا مولیٹر یہاں پر ہماری گراؤنٹ فلور پہ چار کیمرے ہیں اس کے بعد ہمارے فرسٹ فلور پہ آٹھ کیمرے سیکنڈ فلور پہ آٹھ کیمرے اور تھرڈ فلور پہ بھی آٹھ کیمرے لگے ہوئے ہیں اوکے دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں سے وائرنگ کرنی ہے ہم نے جو کہ ہمارے گراؤنٹ فلور تک آئے گی تو دوستو اس کے اندر ہم لوگ سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ چار آٹھ پورٹ کا پیویسوچ لگائیں گے تھرڈ فلور پہ ایک سیکنڈ فلور پہ آٹھ پورٹ کا لگائیں گے پیویسوچ ایک فرسٹ فلور پہ پیویسوچ لگائیں گے آٹھ پورٹ کا اور ساتھ ساتھ دوستو ہم گراؤنٹ فلور پہ جہاں پہ منٹری کرنا ہے وہاں پہ بھی ہم آٹھ پورٹ کا ہی پیویسوچ لگائیں گے ٹھیک دوستو اس کے بعد دوستو ہر فلور کی کیمروں کی تار اس فلور کی پیو سوچ سے کنیکٹ کر دیں گے اور اس کے بعد دوستو ہم اپنے تھرڈ فلور کی پیو سوچ سے ایک تار لاتے ہیں سیکنڈ فلور کی پیو سوچ میں اور اس کے بعد اپ لنک سے ہم ایک تار سیکنڈ فلور کے پیو سوچ سے فرس فلور کی پیو سوچ کے اپ لنک میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد فرس فلور سے ہم لے کر آتے ہیں اپ لنک کی ایک تار جو کی گراؤن فلور کے پیو سوچ سے لگتی ہے اور ان بیئر میں جاتی ہے اور ہمارے کیمرے بیو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک دوستو یہاں تک تو بالکل صحیح ہے دوستو پر اس کے بعد دوستو اگر ہمارا سپوز اگزامپل کے لیے میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اگر ہمارا سپوز ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ فلور کا پیوی سوچ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک دوستو اگر ہمارا سیکنڈ فلور کا پیوی سوچ خراب ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کے اندر ہمارے پاس جو کیمرے بیو کریں گی گراؤنڈ فلور پے وہ خالی فرس فلور اور گراؤنڈ فلور کے ہی کریں گے جبکہ ہمارے پاس آہ سیکنڈ اور تھرڈ فلور کا بیو نہیں آئے گا جبکہ ہمارے پاس دوستو تھرڈ فلور کے جو ہمارے کیمرے ہیں اور پیوی سوچ وہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے دوستو کیا کیا جاتا ہے تو دوستو اسی کنڈیشن سے بچنے کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے یہاں پہ جوانٹر کا یہاں لین پورٹ جوانٹر کا دوستو جوانٹر کے ایک سرے پہ ہم تھرڈ فلور کے پیو سوچ سے آتی ہوئی لین کیبل کو جوانٹ کر دیں گے یعنی پیوی کی جو تھرڈ فلور سے آ رہی ہے اس کی جو تار ہماری لین کیبل اس کو جوانٹر کے ایک سرے سے جوڑیں گے اور دوسرے سرے سے ہم جوڑیں گے آہ اپنے سیکنڈ فلور کی وہ تار نکال کے جو کی ہمارے اپلنگ کی تار میں نگلی تھی جو فرس فلور سے آ رہی تھی تو اس طریقے سے دوستو ہمارے جوانٹر کے ایک سرے پہ لگ جائے گی تھرڈ فلور کے پیوی سے آتی ہوئی تار اور دوسرے فلور پہ دوسرے سرے پہ لگے گی فرس فلور سے آتی ہوئی پیوی کی تار اور اس طریقے سے ہم سیکنڈ فلور کے پیوی کو بائی پاس کر کے اپنے تھرڈ فلور کے پیوی کو اپنے سیکنڈ فلور کے ساری فرس فلور کے پیوی سے جوائنٹ کر دیں گے جوڑ دیں گے اور ہمارے گراؤنڈ فلور پر اس طریقے سے تھرڈ فلور فرس فلور اینڈ گراؤنڈ فلور کی کیمرے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے تو دوستو اب بات کرتے ہیں اگر ہمارے کو دو جگہ منیٹر کرنا پڑے یعنی دو جگہ اپنے این وی ایر کو دیکھنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگزامپل کے لیے دوستو ہم یہاں پہ تین فلور کی بیلڈنگ ہی لے لیتے ہیں جس کے اندر تھرڈ فلور کے اوپر آٹھ کیمرے لگے ہیں سیکنڈ فلور پہ چار فرس فلور پہ آٹھ آئینڈ گراؤنڈ فلور پہ بھی چار اور ہمارا جو سیکنڈ مونیٹر ہے وہ لگا ہے سیکنڈ فلور کے اوپر اس کنڈیشن کے اندر دوستو سیکنڈ فلور کے پی اوئی باکس سے ایک تار ہمارے پاس آئے گی جو کی سیکنڈ روم جو سیکنڈ مونیٹر روم ہے مہاں دکھ جائے گی اور وہاں پہ ہمیں لگانا پڑے گا ایک ایک ایکسٹرا این وی آر اور اس این وی آر کے اندر وہ تار جو ہمارے آہ سیکنڈ فلور کے پی اوئی سوچ سے آ رہی ہے وہ تار آکے لگ جائے گی اور ہمارے یہاں سے کیمرے بھی ہونے شروع ہو جائیں گی یعنی اب ہم یہاں پر سے بھی سارے کیمرے اوپریٹ کر سکتے ہیں اور ایسلی اسے آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو اتنا ہی کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اور آپ ہمارے ویڈیو کو جاسے اپنے دوستو کا شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا جو ویڈیو بنا رہے کا ادیش ہے وہ پورا اس کے اور جاسے دوستو کا ہم اپنی ہیلپ یا اپنی مدد پچھا سکے تاکہ وہ جس مسائے سے فیس کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا سامدھان مل پائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جاسے ہماری ویڈیو کو شیئر سسکرائب اور لائک کیا کی گئے دوستو اور اس سے ہمارے کو مدد ملتی ہے جاسے اپنی بات کو دوسرے دوسرے تک پہنچانے میں اور ہمارے کو بہت خوشی بھی ہوتی ہے آپ کے کوششن کا آنسر دینے میں تو آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کوششن ہو تو آپ کو کمنٹر ہم سے ضرور پوچھیں ہم کوشش کریں گے جلد سے ان کو آنسر آپ تک پہنچانے کی تو ٹھیک ہے دوستو آج کیلئے اتنا ہی جلد ملیں گے دوسرے ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائیں